موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام اساری صحیح دنال توڑا میزبان محمد تنویر تورس توڑی خدمت میں حاضر ہے پچھلا پروگرام ساڑا تیندہ پیا ہے بچین دے دل دے امراض دے بارج تے اندے وچ اے تھیا کہ ساڑے پروگرام دا ویلہ جڑا ہے وہ ختم تھی گیا لیکن ٹاپک بہن اہم ہے اندے واسطے اصان اون ٹاپک کو کانٹینیو کرسوں تے اوہو ڈاکٹ صاحب کو اصان وال انوائٹ کی تے میں انہاں دا تعرف کروا دے ماں کہ ساڑے نال موجود ہیں آج جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد سحیل عرشت صاحب انہاں دی اکیڈمک کالیفکیشن دے بارے توکمینڈاس دے ماں ایم بی بی ایس نشتر میڈیکل یونیورسٹری ملتان توں ایف سی پی ایس پیڈز دے وچ انہاں نے کیتا نشتر میڈیکل یونیورسٹری ملتان توں سیکنڈ ایف سی پی ایس پیڈز کارڈیالوجیز دے وچ انہاں نے لہور تو کیتا تے سربرا شعبہ امراض دل بچگان چلڈرن ہسپتال ملتان دے وچ تائینات ہیں تے گزشتہ ستارہ سال توں ان شعبے دے وچ خدمات سر انجام دے پین ڈاکٹر صاحب تاکو دوبارہ ویلکم آدھی ہیں تاکو یاد ہو سی کے دل دے والدہ پیداشی طورتیں نہ ہونا یا بند تھی ونجھنا تے اندہ علاج تاکو سانڈ سے سو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تھے میں تھوڑا دوبارہ مشکور ہوں کہ تساہ اس امپورٹن ٹاپک دی اہمیت نو سمجھ دیا ہوئے ہیں انہوں تے ایک مزید پروگرام جڑا ہے کرندہ ارادہ کیتا ہے سر گزارش ہے کہ جڑا دل دے والدی بندے شے جس طرح میں عرض کی تاسی کہ یہ شدت تے ڈپینڈ کرتا ہے اگر شدت معمولی ہے وہ بچے نو تکلیف ہی نہیں دے گی اسا انہوں چھے چھے مہینے بعد انڈر اوبزرویشن رکھ کے اپنے اوبزرو کر دے رہاں گے انہوں ایویلویٹ کر دے رہاں گے اور اگر ایک کو پرابلم نہیں کر دیا تھا اسی انہوں چھوڑ دے رہاں گے یہ دے چھے گال بہت وضاحت دے نال میں کرنا چاہاں گا والدین واسطے کہ اگر اس دل دے والنے بچے دے بڑے ہون دے نال نال تنگیئے چھے بڑھ جانا ہے تا اے بھی ایک قدرتی ہے مرے اگر بڑے ہون دے نال نال کچھ بہتر ہو جانا ہے یہ بھی ایک قدرتی ہے ہمارے اچھا تا این دے ویچ کسے دوائی دا کوئی رول کوئی نہیں صحیح ایک بچے میرے کوڑندہ ہے ان دے دل دی والدی کچھ بندش ہے میں کہنا ہے کہ جی میں دوائی کر رہاں جی دے نال چھے مہینے بعد وال کھول جائے گا جی جی تا اے غلط ہے صحیح اگر اس وال کیونکہ اصلا دے دے ہیں کہ کچھ والان دی تنگی دی کچھ ایسیاں کس مانین جیڑیاں کے بچے دے وڈے ہون دے نال آٹومیٹکلی کچھ نہ کچھ بہتر ہون دیا اور بچہ کمفٹیبل ہو جانا کچھ تنگیاں ایسیاں کہ جیس طرح جیس طرح بچہ بڑھ دا ہے اوہ تنگی دی شدت ہے چھوی اضافہ ہون دا ظاہر ہو دے علامات بھی پھر بڑھ دیا صحیح دوائی دے نال اسی نو کنٹرول نہیں کر سکتے دوائی اسی دینیاں صرف اس دی کمپلیکیشن نو رکناستے کہ ان دی وجہ تو اگر کوئی کمپلیکیشن ہو رہی ہے یا ہو سک دی ہے پوٹینشل کمپلیکیشن ہے ان نو سی منیمائز کرنواستے جو دوائی دینا چاہنے اسی ضرور دانگے اس کنڈیشن سی والدین نو اس دی پریکوشن ضرور داس دے دیانے کہ ایس ایس چیز تو احتیاط کرو اوور اگزرشن تو احتیاط کرو بچے نو بیمار ہون تو فوراں معالج دینا رابطہ کرو تاکہ وہ بیماری شدت نہ اختیار کرے اگر وہ تنگی ہے شدت والی شروع تو ہی زیادہ لگ رہی ہے یا کسے بھی در پروسس دے مطلب بچے دے بڑے ہون دے نارا سی دیکھا کہ ہونو شدت سویرٹی اختیار کر گئی ہے پھر ایس والدین نو سا نو کھولنا پہے گا اور اسی زیادہ تار ویلز جڑے نے زیادہ تار انہ نو اسی بغیر آپریشن دے بائی انجیو گرافی کھول سکنے ہیں انہوں سا دے بیلون ڈیلیٹیشن اور بیلون ویلولو پلاسٹی اس پروسیجر دینار اسی جڑا والدی تنگی ہے انہوں بیلون دینار ڈیلیٹ کر کے انہوں ختم کر دے یہ زیادہ تار کیسز دے ویچ یہ پوسیبل ہے ویری فیو کیسز دے ویچ جدیچ انیٹمی سوٹیبل نہیں ہے یا والدی بناوٹ کچھ اس طرح دی ہے کہ اسی انہوں دیکھئے کہ اسی انہوں کھولے آتے بجائے فائدے دے مزید نقصان ہو جائے گا اس طرح دی کنڈیشن دے ویچ فیرسی جڑا ہے انہوں نہیں کری دا اس طرح دی کنڈیشن دے بعض اوقات سے سرجن دی ہیلپ لے کے تو اوپن اسی کوئی رسیکشن کروا دی دی ہے یا کچھ اور چیزیں جس چیز دی بھی ضرورت ہوئے اوپن ہارٹ سرجری ہوئے گی جڑا دلدہ والد موجودی کوئنی سیرے تو ہاں جی ان دا تے علاج جس طرح میں ارز کیتا ہے کہ دیفنیٹلی کوئی نہ کوئی سرجری ہے وہ سرجری جڑی ہے وہ عام طور تے ظاہر ہے اوپن ہارٹ سرجری ہوئے گی اور او ایوی ہو سکتا ہے کہ سیریل سرجری ہوئے مطلب مختلف ایک پروسیجر ہون کیتا جائے دوسرا پروسیجر جڑا ہے چھ مہینے سال دے بعد کیتا جائے اور تیسرا فیر آپریشن جڑا ہے وہ چھ مہینے سال دے بعد کیتا جائے اس طرح کر کے انہوں نے لے کے چلنا پہند ہے اور اید ایچ ویری فیو کچھ امراض ایسیاں نہیں کہ جینا دے بعد ایساں اے دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہون اے دل سو فیصد نارمل دل ہے مثلا کسے بچے دے دل ہے صرف سراخ ہے اور انہوں کوئی مسئلہ کوئی نہیں انہوں اگر اسی آپریشن کر کے بھی بند کرنا ہے تو آپریشن کر کے بند کر دیتا ہے اس تو بعد ساڑھی یہ توقع ہوندی ہے کہ اے ہون بچہ ایک نارمل ہیلدی لائف لائک اینی ادر ایڈلٹ گزارے گا بی جیس طرح تو سا میں زندگی گزار رہے فس کلاس سا انہوں کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہے چلن پھرن دیاں بھجن دوڑن دیاں کسے چیزیں اس بچے نوی اس ریکووری تو بعد کسے کی سمدھی کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہون گیا ٹوٹل نارمل لائف ہوئے گی لیکن یہ جڑے بچے جنہ دا پدائشی وال موجود ہی کوئی نہیں انہوں چاہ سی ایک اپریشن بھی کیتا ہے اسی دوسرا بھی کیتا ہے اور شاید تیسرا بھی کیتا ہے اس تے بعد بھی انہوں بچے جیڑی لائف ہے جی جی وہ لیمیٹیڈ ایکٹیوٹی تے سے انہوں رکھاں گے ہنڈرڈ پرسنٹ ایکٹیوٹی تے انہوں اسی نہیں لے کے جاوانگے اسی پیرنٹس نے کہاں گے کہ سیونٹی ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ تاکہ نارمل لائف رکھو ٹین پرسنٹ تے اسی جڑا رہا رسٹریکٹ رکھو یہ اسی ضرور ہونے دا سیدھا ڈاکٹر صاحب ایک چیز ہون دی ہے کہ دل دا پیدائشی طور تے الٹی سائیڈ تے ہونا یعنی ہون نارمل تے ہے لیف سائیڈ تے ہون دے تو او رائٹ سائیڈ تے ہون دے اچھا سریدے چی گزارش ہے کہ عام طور تے انہوں سے اسی لفظ استعمال کرے دے دیکسٹروکارڈیا دل جڑا رائٹ سائیڈ تے ہے انہوں سے کہی دے دیکسٹروکارڈیا اگر تے ہیں آئیسولیٹر ڈیکسٹروکارڈیا آئیسولیٹر ڈیکسٹروکارڈیا مینز کہ صرف ڈیکسٹروکارڈیا تا ہے ہارٹ یہ سائیڈ تے ہو جائے یہ سائیڈ تے ہے لیکن باقی اندر سارے معاملات ٹھیک ہیں دل دے اپنے میں اور گردہ گرد باقی آزادے میں سو دس ایز نوٹ اپرابلمیٹک ڈیزیز اے بچے نو تنگ نہیں کر دی پریشان نہیں کر دی بشرتے کہ دل دے اندر اپنے کوئی خرابیاں کوئی نہیں دل دے وال ٹھیکن دل دے اندر سراخ کوئی نہیں اور اسے طرح ہی جیڈی باقی آزاد ہی اللہ تعالیٰ نے فٹنگ کی تی اندر او بھی صحیح کی تی ہے تی پھر او دیا کوئی علامات بھی نہیں ہون گیا اور تکلیف بھی نہیں ہوئے گی لیکن اگر اس ڈیکسٹروکارڈیا دے نار یعنی ہارٹ دے رائٹ سائیڈ ہون دے نار او دے دل دے اندر سراخ بھی موجود ہے یا کوئی والدی تنگی یا کوئی اس طرح دی چیزیں موجودنے تو او ظاہرہ اپنیاں علامات کرنگی اچھا بعض اوقاتیں ہوندہ ہے کہ اے ڈیکسٹروکارڈیا ہوندہ ہے یعنی ہارٹ رائٹ سائیڈ تے ہوندہ ہے لیکن دل خود ٹھیک ہوندہ ہے لیکن جڑیاں سانس والیاں پھے پھڑیاں دیاں نالیاں نے انہ دی صفائی دے جڑے معاملات میں او کچھ گڑھ بڑھ ہوندے نے یا کچھ ہور آزادی فٹنگ دائیں بائیں الٹی ہوندی ہے پھر انہ دی وجہ تو کچھ نہ کچھ علامات سانس دی تکلیف دیاں یا کچھ ہور آساک دیاں نے اسی انہوں نے کارڈیالوجسٹ ایک دفعہ ایویلویٹ کر لینے ہے اور اگر سانوں لگے کہ ساڑھا ہارٹ ٹھیک ہے اسی پھر ایک پیرنٹس نو ری ایشور کرا دی دا ہے کہ ساڑھے بچے دا دل بھلے رائٹ سائیڈ دے ہے لیکن اے تکلیف نہیں کر رہا لہٰذا انہوں دل دے علاج دی ضرورت نہیں ہے اچھا ڈرکٹر صاحب ایک چیز ہوندی ہے کہ بالان دی دل دی دھڑکن ہکتا تو سانٹسے سو کہ کتنی ہونی چاہی دیے یا بعض اوقات بے ترتیب تھی ویندی ہے اچھا سری دا بچے آن دے ویچھے کوئی بھی پیرامیٹر ہوئے اچھا جی گروت دا یا کوئی بھی پیرامیٹر ہوئے نورملائزیشن آف اینی وائٹل سائنز دا یہ پیرامیٹر بالان دے ویچھ ڈیفرنٹ ہوندے ہیں مثال دے طورت ہے ایک اڈلٹ آدمی دی دل دی دھڑکن عام طورت دے پڑھ دے کہ یار ستر تو بہتر پار منٹ ہوندی ہے ٹھیک ہوگئے اصلا بلاڈ پریشر دے بارے دیکھ دے ہیں کہ ایک عام ایڈلٹ دا بلاڈ پریشر ہے وان ٹوئنٹی بائی ایٹی میلی میٹر آف مرکری یعنی ایک سو وی تے اسی ہوندے ہیں صحیح لیکن بالان دے ویچھ یہ جڑی نمبرنگ ہے یہ ڈیفرنٹ ہوندی ہے ایک پدائشی نو مولود بال جڑا ہے ان دے جڑی دل دی دھڑکن ہے وہ ایک منٹ دے ویچھ ایک سو وی تے لے کے ایک سو پجا تک نارمل کنسیڈر کیتی جاندی ہے یعنی اگر ایک نو مولود بال دی دل دی دھڑکن ایک ایڈلٹ دی کار ستر پجاتر ہووے تو دیٹیز ابنورمل صحیح ایک نو مولود نیو بارن دی جڑی دل دی دھڑکن ہے وہ ہنڈرڈ ون ٹوئنٹی تو زیادہ ہونی چاہی دی ہے ٹھیک اراؤنڈ ون ٹھرٹی ون ٹوئنٹی انہی ہونی چاہی دی ہے صحیح جیس ترہ جیس ترہ بچہ بڑا ہوندہ ہے اسے ترہ دل دی دھڑکن آہستے آہستے سلو ڈاؤن ہوندی ہے صحیح اور ایڈلٹ ایج تک جاندے جاندے وہ سیون ٹی تے آ جاندی ہے صحیح سوگر ایک بچہ نو مولود ہے وہ دی دل دی دھڑکن ایک سو چالیس پچاس ہوئے گی اگر ایک سال دا ہو گیا وہ دی دل دی دھڑکن اراؤنڈ ہنڈرڈ پار منٹ ہوئے گی سو دے اردگرد پار منٹ ہوئے گی ایک بچہ پانچ سال تے چلا گیا اوہ دی نائنٹی دے اردگرد پھوئے گی ایک بچہ دس بارہ سال تے چلا گیا وہ ایٹی تے آ جائے گا اور جس طرح اوڈل چودہ پندرہ سال تے اٹھے گیا وہ سیونٹی تے آ جائے گا سو اللہ پاک دا نظام ہے کہ جس طرح جس طرح سی وڑے ہوندے ساڑے دل دی 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 رفتار ہے پاور تا پوری رہن دی ہے لیکن رفتار پار منٹ جڑی ہے اوہ گھٹ دی جاندی سو فور دی ایج اوہ اس ایج دے واسطے جنی دھڑکن سانو چاہی دیا ہے اوہ تو اگر ایب نورمالی زیادہ ہوئے یا ایب نورمالی گھٹ ہوئے اے دونوں ڈیزیز نے جس طرح میں آرز کیتا ہے ایک نورمال اوڈ دی جڑی دل دی دھڑکن ہے اوہ وان ٹوئنٹی دے اردگرد ہوئے گی پار منٹ اگر اوہ دی ایڈلٹ دی کار سیونٹی پار منٹ ہے دیٹ ایز رونگ اچھا ہون ایک دس سال دا بچہ ہے اوہ دی سانو ایٹی نائنٹی چاہی دی ہے نائنٹی نائنٹی فائب اگر اوہ دی وان ففٹی پلاس چال رہی ہے سیئی دیٹ ایز اگین رونگ وان ففٹی ہارٹ ریٹ ایک نورمال اوڈ واسطے ٹھیک ہے وان ففٹی ہارٹ ریٹ ایک دس سال تو زیادہ والے بچے واسطے خلط ہے صحیح سو ایسی ایج دے حساب دینار پھر اسیس کری دا کہ کیس ایج دے کنی دھڑکن سانو چاہی دیے ایدھ رچ میں تھوڑی جی وضاحت ایک کر دا چلا کیونکہ والدیاں نے گلنہ سن رہے ہیں میریاں تو بعض کو اینا ہوئے کہ بھی اپنے بچے دی دل دی دھڑکن دیکھنا اور اگر تھوڑی جی آؤٹ آف پرپورشن لگے تو بہت پریشان ہو جان اوہ دے ایکسٹرنل فیکٹرز نو ویچ رکھو مطلب ایک بچہ ہے جڑا میں دسیہ کے چھے ساتھ سال دا اوہ دی سو تک دھڑکن ہونی چاہی دیا وہ اللہ نہ کرے انہوں کسی وجہ تو بخار ہے گلہ خراب ہے انہوں ایک سو دو ایک سو تین بخار ہے اس ویلے ڈیفینیٹلی اوہ دی دل دی دھڑکن تیز ہوئے گی ایک سو چاڑی پجا ہو جائے گی کوئی والدہ نہیں ہے نا دیکھنے کے بھی ساڑھے بچے نے ایک سو دو تین بخار ہے ہون دھڑکن دیکھی ہے تے ایک سو چاڑی پجا ہوئی ہے تے داکٹ صاحب نے آکھے سیئے تے بھی پرابلم ہے سنو دیکھ دیا اب یہ تے جناب ڈیڑھ سو تتے گئی نارمل اس سے تنہیں کہ بچہ ہون دوڑ کے آیا فٹا فٹا سیوڈیاں چاڑ کے آیا دوڑ کے آیا پانچ سی ساتھ سال دا بچہ کھیل گیا وہ کوئی والدہ ہون دا دل دی دھڑکن دیکھ دیا یہ تے جناب ڈیڑھ سو تتے گئی کھڑی ہے تو دیٹ ایز نال ابنارمل انہوں ریلیکس ہون دیو جو دو ریلیکس ہے ٹوٹل میں اس وے لے دی دھڑکن دیکھال کر رہے ہیں کیونکہ ساڑھی ایکٹیوٹی دے نار ساڑھی دھڑکن جیڑی ہے وہ بڑھ دی گھٹ دی ہے اس ہی بالکل کام کمفرٹیبل بیٹھے ہیں دھڑکن منیمم تے آ جائے گی اس ہی ایکٹیو ہوئے ہیں دوڑے بجے ہیں جڑی دھڑکن ہے وہ بڑھ جائے گی تو اس واسطے ایکسٹرنل فیکٹرز نو بھارحال کنسیڈر کرنا ہے لیکن جڑے میں پیرامیٹرز دستی ہیں رینج دستی ہے کہ بھی اتنا ایک رینج ہونی چاہی دیا ہے انہوں اسیں جدوں میں کوئی کارڈیک ایگزامینیشن یا کسی دی بچے دی دیلدہ معاینہ کر دیا ہے خاص طورت اسیں اس چیز نو میں نوٹ کر دیا ہے ڈاکٹر صاحب ایک وڈین دیوچ بیماری ہون دیا ہے دیلدہ واد بنجنا جی بالان دیوچ بھی تھی اندی ہے جی تے اندہ علامات کیا ہے پجوہات اور علاج کیا ہے یہ دیوچ صاحب تسا اس مرزنوں میں دو حصہ تقسیم کر لوں صحیح ایک ہے دیلدیاں ودھن دی پدائشی وجہ صحیح جینز دیوچ شامل ہے کروموسومز دیوچ شامل ہے ٹھیک یہ دیوچ ساڑی نوٹر سے چکو جو فیملیز بھی ایسیاں موجود ہیں کہ یہ فیملیز دیوچ چل دا ہے صحیح جو میں تو سننے ہو سی کہ تھیلسیمی دا مرض ہے فیملیز چل دا ہے موروسی موروسی اس سے طرح ایک ٹائپ ہے موروسی دن دے ودھنالے صحیح کہ ان دیوچ کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ جینز دے اندر ہو چکیا ہے یا پہلے ہی نسل دیوچ چل رہے ہیں صحیح یا ہون ایس بچے دی پدائش تو پہلے جینز دے وچ کوئی ایسی موڈیفیکیشن موٹیشن ہو گئی ہے جی دیوچہ تو او دے جڑے دل دے پتھے نے او کمزور ہو گئے نے اور پھیل گئے نے صحیح جو تو پتھے پھیل دے نے او پھر ظاہر ہے دل دے ودھن دے تاثر دن دے ان کے دل دا سائز وادے گیا ہے دل ایک الاسٹک دی طرح کم کر دا ہے اندر چھے بلاڈ آندا ہے اے پھول جاند ہے اے پمپ کر دا ہے او پنچ ہو جاند ہے اے الاسٹک ہے پتھے ہیں دیوچہ سمجھو تو اگر ای الاسٹک خراب ہو گیا لوز ہو گیا پرانا ہو گیا جس طرح بعض کاتا الاسٹک سے پرانا دیکھتے ہیں تو او پھیل جاند ہے اور او دیو کنٹریکٹیلٹی یعنی پمپ کرن دی جیڑی پاور ہے الاسٹک دے واپس آن دی جیڑی پاور ہے او زائل ہو جاندی ختم ہو جاند تو او دیل پھیل بھی جاند ہے تو پھر پمپ بھی پاور دیناڑ نہیں کر دا ایک طرز کی طے مروسی ہو سکتی دوسرا کوئی بھی کسے قسم دا بھی کوئی وائرس دا اٹیک جس طرح چیسٹ انفیکشن کئی بچے انہوں سا آ دین کے جی وائرل ہے گلے دے خرابی سا آ دین کے وائرل ہے موشن لگے بالا انہوں سا آ دینے کے وائرل ہے اور آج کل ریسنٹ پاسٹ دیڑا دو سال گزارے ہیں کوویڈ کرونا آلے یہ بھی وائرل ہے سو بعض اوقات اس طرح دا کوئی وائرس جیڑا دیلتے اٹیک کرن دی صلاحیت رکھے اگر وہ دیلتے اٹیک کر جائے تو او بھی یہ دیل دے ودن دا باعث اور او دی پمپنگ دی جیڑی پاور انہوں گھاٹ کرن دا باعث بند ساکتا ہے ان اسی وائرل مایوکاڈائٹس آ دے اپنی زبان دے بیچے اور ان دے بیچے آج کال اساں کوویڈ دے ارادے ویچے اساں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے انہوں انفارجنیٹلی اے ڈیزیز کرونا دی وجہ تو بھی ہو رہی ہیں کہ کرونا دیاں علامات تو ہوئی نزلہ زکام خانسی بخار ہے اور بچے آدے ویچے تے بڑی ہیں قوم بننے کسی بھی بچے انہوں ہویا انہوں اے تا نہیں پتا کہ بھی کوویڈ ڈالا گیا یا دوسرا گیا اور اساں کوویڈ دے بارے جان دے ہیں کہ نائنٹی پرسنٹ مریض تے ویسے خود بہت ہی ٹھیک ہو جان دے ہیں الحمدللہ تو وہ بچہ بھی ٹھیک ہو گیا لیکن اس تو بعد کوئی دو ہفتے چار ہفتے چھے ہفتے دے بچہ دے ودن دے مرز دے نار ساڑے کولے آ جان دا تو اے اصل اس سے دا حصہ ہوندہ ہے یہ کوویڈ دے نار ریٹڈ ہے تو جس طرح میں ارز کیتا ہے کہ ویسے بھی کوئی بھی ہور کوویڈ کرونا تو علاوہ بھی کوئی بھی وائرس جڑا دل تے اٹیک کرن دی صلاحیت رکھ دے وہ دل نو بدھا دے گا ایک قابل علاج بیماری ہے یہ دیچ اس طرح ہے سر کہ جڑا تے موروسی ہے نا سر ان دے دوائی دے نار تو سی بہتری لیا ساک دے ختم نہیں کر ساک دے جڑا وائرل اٹیک دے بعد ہویا ہے یہ ڈپینڈ کر دا ہے کہ ان نے ڈیمیج کتنا شدید کی مثلا زلزلہ تے ایم اے سٹھ سیکنڈلی پنجا سیکنڈلی آندہ ہے لیکن پوری بیلڈنگ نو مسمار کر دنہا ہے اگر تو پوری بیلڈنگ مسمار ہو گئی ہے تو ہونتا کجھ نہیں کر سا لیکن اگر انہوں حلکہ جا ڈیمیج ہویا ہے تو تو سو دی مرمت رپیئر کر کے چیزہ نو دوبارہ لیویبل بنا ساک دے صحیح ایسی طرح یہ دے بیچ ہے اگر اس وائرل اٹیک دی شدت بہن زیادہ ہے اچھا بچہ اتنی کلیپس اور سک شاک لائک کنڈیشن دے وچھ ہسپتال پہنچے گا کہ بہت زیادہ علمان حفیظ اوہ عام طور تے اس طرح دا مریض ہے انہوں ریوائیو کرنا بچنا بہت مشکل ہے لیکن اگر اوہ دا اپیسوڈ دا اٹیک ہے اوہ مائلڈ ہے یا موڈریٹ ہے اس طرح دے ایسی دیکھ دیں کہ آہستہ آہستہ وقت دے نالنا انہوں چھ بہتری آندھی جاندھی ہے اور کئی بچے سیاں سے دیکھ دیں کہ چھ مہینے سال دے جنہاں دی ہارٹ دی ایکٹیوٹی پمپنگ اور سائز بلکل نارمل بھی ہو جاندہ ہے اچھا ڈرکر صاحب جی میں وڈے ہندے وچھ بلڈ پریشر ہائی تھی بالہ ہندے وچھ بھی یہ مسئلہ ہے جی سر بلکل یہ تو سے بڑا بلکہ میں میرے ذین ایچ سی کہ میں اس اوپر ڈسکس کرنگا توڑی نار اس نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ چاہا ہے کہ جیڑا بالکل بلڈ پریشر بچیاں چھوندہ ہے ان دے کوئی شاکڑی گال کہہ نہیں ایون ان نیو بورن بی بی جو ہوندہ ہے چھوٹا بچہ ایک سال دا چھ مہینے دا ڈیڑھ سال دا دو سال دا کوئی ایس طرح نی چیز نہیں دخ سکتا کہ میرا بلڈ پریشر تیز ہے بڑا میرا بلڈ پریشر تیز ہوئی کوئی بند آدھا میرا سرد بوجھ ہے سردرد ہے فلان ہے فلان ہے بالتا نہیں دک سکتا وہ تا صرف ایریٹیبل ہو سی رو سی اس روٹین دی ایویلویشن دی میں اپنے جڑے چائلڈ سپیشلس دوست حضرات ہیں کہ اگر انہوں کوئی ہور وجہ نہیں مل رہی بچے دی تلخی دی ایریٹیبلیٹی دی مسائل دی تو وہ ضرور بلڈ پریشر چیک کرن بالتا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بچے دی اس تلخی دی وجہ بلڈ پریشر دی زیادتی ہو یہ تا ہے پہلی چیز دوسری چیز آجو ہوں دی وجوہات دیکھو جڑے ایڈلٹ ہن بالگ افراد ہن تری سال تو زیادہ عمر دی جنہ دی خاص طورتے ہیں اینہ دے وچے اگر سو لوگوں نے بلڈ پریشر ہے تے نوے تو پچانوے لوگوں نے بلڈ پریشر پرائمری ہائپرٹینشن ہے یہ بغیر کسے وجہ دے ہے یا اے مروسی ہے یا تھوڑی فیملی دے وچے باقی افراد نوے والدین نوے تو چلو اگر بچیاں نوے ہو جانا ہے بستہ کوئی حصہ ہے یا تھوڑی خوراک دی کو بے احتیاطی دی وجہ تو ہیں نمک دا چکنائی دے زیادہ استعمال دی وجہ تو ہیں یا اے موٹاپے دی وجہ تو ہیں مطلب ایک بغیر کسے مرض دی بغیر تو ہیں مطلب اچھ کو مرض نہیں انڈر لائنگ کوئی ڈزیز کوئی نہیں تو ساں اندھا علاج صرف ایک بلڈ پریشر دی گولی دے نال کرنا پہلا تحتیاط ہے نا جواک کرو ورزش کرو نمک گھٹ کرو لائف سٹائل چینج کرو واتسوائیور جی جی اور اس تو بعد ہے کہ تو ساں بلڈ پریشر دی ایک گولی دے نال انہوں کنٹرول رکھنا ہے جتیتہ کراکس ہو بچیاں دے وجہ امپورٹنٹ چیز جڑی ہے امپورٹنٹ میسج جڑا ہے کہ اگر ایڈلٹ دے وجہ نوے پچانوے لوگاں دے بغیر کسے وجہ تو ہیں بچیاں جگر کسے بلڈ پریشر تیز ہے تو کم از کم بھی پچانوے بچیاں دے انڈرلائنگ ڈزیز کوئی نہ کوئی ضرور ہوئے گی ویری فیو دو چار پانچ بچے ایسے ہونگے سوئے دے وجہوں جنا دے وجہ تو ساں کاز فائنڈ آؤٹ نہ کر سکو ورنہ ان دے پچھے کوئی کاز ضرور ہوئے گی بلڈ پریشر دی گوڑی دے نال اس بلڈ پریشر نو گھٹ کرنا علاج دا صرف ایک حصہ ہوئے گا اچھا جی وڈہ حصہ ہوئے گا کہ جیس وجہ تو بلڈ پریشر تیز ہے تو اسی ان دی تلاش کرو اور ان دا علاج کرو صحیح ان دے وجہ کچھ تے دل دے مراز ایسے ہوندیاں کہ جڑا بلڈ پریشر تیز کر دے ہیں ٹھیک ان دا اسی دل دا علاج کر دیں بلڈ پریشر بھی کنٹرول کر دیں نال دل دا علاج بھی کر دیں صحیح لیکن کچھ وجوہات دل تو باہر بھی ہوندیاں اچھا جی مطلب دل ٹھیک ہوئے گا ہاں جی اس بچے نو بائی ڈیفنیشن میں آکھ ہانگا کہ ایس بچے نو دل دی کوئی تکلیف نہیں صحیح لیکن دا بلڈ پریشر زیادہ ہے ہاں جی اور ان دے بلڈ پریشر دی زیاد تیدی جڑی وجہ ہے وہ زیادہ تر اساں دیکھ دے ہیں پھر کہ گردیاں دے امراض دیوے جاتا ہوں دی اچھا رینل ہائپرٹینشن او دے چھے گردے دا سائز شرنک ہو جانا گردے دی اپنی رکاوٹ ہونا گردے دیاں شریانہ دی رکاوٹ ہونا اور اس طرح دے کئی مسائلہ سے نے جیڑے کے خاص طورتے بلڈ پریشر دا باعث بن دینے لہٰذا او بچے جن دا بلڈ پریشر تیز ہے سب تو پہلے انہ دا دیل دا مائنہ ہو جانا چاہیے دا اگر او کلیر نے دیل دے پارو پھر دوسرے نمبر تے انہ دے گردیاں دی طرف توجہ کرنی چاہیے دی انہ دے وچے ضرور کوئی نرکو ڈیفیکٹ ہوئے گا جن دی وجہ تو انہ دا بلڈ پریشر تیز ہے یہ دی وجوہات گردیاں چھے نہیں یا دیلے چھے یہ ضرور رول آٹ ہونی چاہیے دیا اور انہوں کنٹرول بھی کرنا چاہیے دا اور اس دا علاج بھی ہونا چاہیے دا تو اگر یہ ان کنٹرول رہ گیا جی جی الٹی میٹلی اگر ہارٹ دا مسئلہ نئیوی سی تو ہارٹ نو فیل ضرور کرا دے گا اچھا جی ہاں جی کیونکہ ظاہر ہے دل نو زیادہ بلڈ پریشر دے گینسٹ پمپ کرنا پڑے گا ہاں جی وہ مہینہ کر لے گا چھے مہینے کر لے گا سال کر لے گا کتنا عرصہ زیادہ بلڈ پریشر دے گینسٹ پمپ کرنا پڑے گا سال کر لے گا سال کر لے گا ہونو ہارٹ فیلیر دے نال آئے گا سال کر لے گا لیکن انڈرلائنگ کاؤز ہو دی ہائیپرٹینشن ہائی بلڈ پریشر ہوئے گی جی پہلے ٹریٹ ہو جانے چاہیے دی سے سو اس واسطے انہوں بلڈ پریشر نو بچیاں دے بچے بہت سیریس لینا چاہیے دا اور ان دا امیجیئٹ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے دا جیڑا دل دی وجہ تو بھی ہو سکتا جیڑا گر جان دی وجہ تو بھی ہو سکتا بچے اندے جیڑے دل دے امراض ہیں پے اندے ویچ آپریشن کیڑی امراض جی کر رہا ہونا چاہیے دے سار اندے ویچ دیکھو اندے والدین چونکہ عام طور تے کسے نوی تساندس ہو کے کسے دے بچے دے دل دے سراخ ہے یا کو دل دی تکلیف ہے سارڈا پہلا روئی ہے ہندہ سار ڈینائل فیزچ ہونے ہیں ڈینائل فیزچ دا مطلب ہندہ ہے کہ اس سار اندوں تسلیم نہیں کر دے اس سار سوچ دے ہیں کہ جو گال سانوں دسی جا رہی ہے غلط ہے لیکن جنہوں ایک آثنٹک معالج جڑا بچیاں دے دل دا سپیشلیسٹ ہوئے اگر وہ کہہ رہا ہوئے او دی گال نو آنر کرنا چاہیے دا انہوں مننا چاہیے دا سارڈا اوس ڈینائل فیزچ نہیں رہنا چاہیے دا انہوں ایکسیپٹ اوس حقیقت انہوں ایکسیپٹ کرنا چاہیے دا اگر ایس ٹائم دین ہے تو دین مننا چاہیے دا ایس ٹائم رات ہے تو رات مننا چاہیے دا سارڈی خواہش یا زید دین آر رات دین چا نہیں بدل سکتا اور دین رات چا نہیں بدل سکتا ہون اگر اللہ پاک دی طرفوں کو مرض آ گیا ہے تو ہونو دا حل جو اللہ تعالی نے سانو علاج دے بارے حکم فرمایا ہے اور اوی آکھا ہے کہ شفاہت میں ہی دے نہیں ہے سانو اس تے بھروسہ رکھ کے علاج آل شروع معاملہ کرنا چاہیے یہ دے وچ میں موٹی جی گل پیرنٹس میں دسنا چاہاں گا کہ چونکہ جس بچے دی سرجری یا آپریشن ہونا ہے پیرنٹس ایس آسرے ترین دے آ کہ کوئی بندہ یہ کہہ دوے کہ بچہ وڈہ ہوئے گا تو آپریشن ہوئے گا اجھے چھوٹا ہے بال کرانگے جی جی اچھا میرا جواب یہ ہے کہ بھئی جیڑا بچہ وڈہ ہی ہو گیا یا مرز نے انہوں انہی خوشحالی دے دیتی کہ انہوں وڈہ ہون دے رہی ہے او ٹھیک وعد پھول رہے ہیں انہوں علامات کوئی نہیں اسکول جا رہے ہیں او گروتھ کر رہے ہیں تو ان دا آپریشن کیوں کرنا ہے بھئی صحیح پیرتا ہوں دا آپریشن کرنا دی لوڑی کو بھئی آپریشن کرنا دی لوڑتا اسے نو ہے کہ جڑا نکہ ہے چھوٹا ہے انہوں مرز وڈہ نہیں ہون دے رہے ہیں او دا سائی ٹھیک نہیں ہون دے رہے ہیں ان دی گروتھ ہی نہیں ہون دے رہے ہیں بھئی یہ بال وڈہ کے میں ہوئے گا اور اگر وڈہ ہوئے گا بھی تا ایک مزوری دے عالم اچھی وڈہ ہوئے گا نا مطلب ایک بچہ سال دا ٹرن لگ پہندہ ہے دو سال دا کو گلن باتا کردہ ہے آج کال تیرواج ترے سال دے بال تیرواج ترے سال دا بال جھوڑی چاہ کے ترے پھر دے تین دا مطلب ای ہے کیسا زیادتی کر رہے ہیں اور اگر انہوں کوئی بندہ آپریشن دا مشورہ بچیاں دے دل دا سپیشلسٹ دے رہے ہیں تو انہوں انہوں آنر کرنا چاہیے ہیں سو ایدہ مختصر اور آخری جڑا نٹ شیل ہے کہ دل دے تکلیف دا جڑا آپریشن ہے وہ کوئی ایج ڈیپینڈنٹ نہیں ہے وہ ضرورت ڈیپینڈنٹ ہے کہ جیس ویلے ضرورت ہوئے گی مجبوری ہوئے گی وہ سویلے کیتا جائے گا بھلے ایس ٹیم بچہ داس دن دی عمر دے ہیں بھلے ایس ٹیم بچہ دو مہینے دی عمر دے ہیں اسی جیس بچے نوں چار دن دی عمر دے آپریشن دی ضرورت ہے انہوں نے نئی سوچ تاک دے کہ دس سال دا ہوئے گا تسا آپریشن کرانے لہٰذا پہلی گا تے والدین اپنے دل دی بچیاں دی جڑی تکلیف ہے انہوں اللہ نہ کرے اگر وہ موجود ہے تے قبول کرن اللہ تے بھروسہ رکھے دوسرا جڑا بچیاں دے دل دا اتھنٹیکیٹڈ سپیشلسٹ ہے اگر وہ کوئی اڈوائز کر رہے ہیں کہ اے دی سرجری دی یا کسی انجیوگرافی دی یا کسی چیز دی ضرورت ہے انہوں اے سمجھ دیا ہویاں آنر کرن اور ایکسیپٹ کرن کہ بھائی اے واقعی اتنا شدہ تڑا مرض ہے جڑا میرے بچے نوں وڈا نہیں ہون دے گا یا بغیر کچھ کیتے ہیں اگر نہ کیتا جائے گا تو اے نہ شدید نقصان دے دے گا کہ جیدے چلا نہ کرے جان بھی جا ساکتے ہیں پھر والدین پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹس صاحب اے جڑا آپریشن تو اسے داس رہے ہو کیا یہ سیف ہے دیکھو سر آج کالک اور ہمیشہ یہ اس چیز دی جڑا بندہ خود داس رہا ہے کہ اس نوں آپریشن دی ضرورت ہے انہوں اے نہیں پتا کہ جنہوں تک اے ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ آپریشن کیتا جانا انہیں آپ موجود ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے یہ اللہ تعالیٰ دا نظام ہے لہٰذا کوئی بھی چیز دیکھو کسے بھی قسم دا آپریشن ہوئے کسے بھی قسم دی کوئی بھی اسی ٹریولنگ کرنا ہے اسی اتھو لاہور جانا ہے آج کل تین ساڑے تین گھنٹے دا سفر ہے ساری دنیا جا رہی ہے ساری دنیا آوی رہی ہے لیکن ہونوز کہ ساڑے چا کوئی جاوے ترستے چا پتا نہیں کی ہو جائے کی ہو جائے یہ جڑیاں انسین رسکس نے یہ تھے ہر چیز سے موجود نے بلکل لیکن اگر مشورہ دتا جا رہا ہے نہیں کراو آنگے آپریشن وغیرہ تو اس ہنو نقصان دی طرف لے جائے گی اور باز اکاو تو نقصان انہا شدہ تڑا ہو جاندہ ہے کہ اگر او گولڈن پیریڈ چھ مہینے سال کٹ دیتا جاوے اور اس تو بعد ہن والدین کینو یا چانویں کہ ساڑے بچے دے دلدہ آپریشن کر کے انو ٹھیک کر دے کو سرجن تو ہاں اس سرجن کہے گا کہ یو آر لیٹ ناؤ ہن انہیں اندر کامپلیکیشنز ہو چکی ہیں پریشرز دل دے بڑھ چکے نے والان دے لی کے انے بڑھ چکے نے کہ اگر ہونے نو سرجری کی تھی تا اے ممکن نہیں ہے کہ اے سروائیو کرے سایے ڈاکس صاحب بہت شکریہ تساں بڑی مفید معلومات ساڑے ناظرین کو دیتی میں گزارش کرے ساں کہ پروگرام دے آخر تے تساں کوئی والدین کو پیغام دیونا چاہو کہ تساں اے سمجھ دے ہو کہ اے چیز والدین کو ضرور پتا ہونے چاہیے دیے کوئی مفید پیغام جی سر میری گزارش تور صاحب ہے پیرنٹس کو اور کہ جڑے بال ہن یہ ساڑا اساس ہے صحیح اور اسی انہ دی جڑا اللہ تعالیٰ نے ساڑے ذمہ کام لائے وہ انہ دی پرورش دا لائے انہ دی تعلیم و تربیت دا لائے دیکھو کوئی بھی بچہ اوہ ہی مفید شہری بنے گا جیڑا فیزیکلی منٹلی فیٹ ہے ایک انفیٹ بچہ ایک منٹلی یا فیزیکلی جیڑا ہینڈی کیپڈ ہے اوہ آج بھی والدین ہی ہو دی خدمت کر رہے ہیں کالوی والدین ہی ہو دی خدمت کرنگے اوہ والدین دی خدمت کرن دے کابل یا معاشرے دی یا ملک و قوم دے خدمت کرن دے کابل نہیں ہوئے گا صحیح لہٰذا جیڑا ایک ہیلڈی باڈی ہے یہ بہت ضروری ہے صحیح میں شروع دن تو آکھانگا والدین انہوں کے پہلے نمبر تے کہ حاملہ ماں وان دی صحت دا بہت خیال رکھا صحیح جتنی صحت مند ماں ہوئے گی اتنا صحت مند بچہ پیدا ہوئے گا صحیح اتنی ہی پدائشی کسے بھی قسم دا دل دا اور کسے بھی قسم دا مرض جیڑا نقص ہے اوہ گھاٹ ہو جائے گا چانس صحیح نمبر دو نو مولود نو ماں دا دودھ پلایا جائے صحیح ساڑے آج بہت رواج ہو گیا ہے ڈبے آلے دودھ اوپر آلیاں چیزاں یہ وہ انہوں ڈسکرج کیتا جائے صحیح ماں دے دودھ تو وڈی کوئی نعمت کوئی نہیں دیتا جائے نمبر تین جی دو چار تو چھ مہینے دی عمرتے بالا نو اتے آلی غزا شروع کیتی جائے ضرور جی جی ان دے ویچ بھی ساڑا بڑا رواج ہو گیا ہے جنہیں مارکیٹ اچ اویلیبل ڈبے اور مختلف طرح دے پروڈکٹس اور یہ وہ اویلیبل نے والدین دی خواہش ہون دیا ہے شاید ٹی وی تے اشتہار اتنے چال دیا کہ شاید انہ دے ویچ ساڑا بچہ موٹا تازہ گوپلو ہو جائے گا یہ بھی ایک رونگ کونسپٹ ہے صحیح جو ساڑی ہیں ماں وہاں گھر دے ویچ صاف ستری غزا اپنے گھر دے ویچ اپنے چلے تے بنا ساکتیا ان دا کوئی سانی نے مل بدل کوئی نے ٹی نمبر چار جیس ویلے بھی انہوں کوئی محسوس ہوئے کہ بچے دا کوئی صحت دی گروت دے معاملات او دے ڈیویلپمنٹ دے معاملات او دے صحت دے ویچ کوئی اور معاملات دے ویچ کوئی انہوں کوئیسٹن آرہے ہے کہ شاید اے ٹھیک نہیں ہے تے ڈیفنیلی کسے آثنٹیک بچیاں دے سپیشلسٹ کوئی جان کیونکہ اس بچیاں دے سپیشلسٹ جیدی تربیت اور ٹریننگ اس معاملات ہے وہ بہت بہتر ہون دی ہے او پھر تو انہوں اسیس کر کے بنیادی چیز دسے گا کہ کیا تھوڑا بچہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک اور اگر نہیں ٹھیک تو انہوں کس کو لے جانا چاہیدہ دل دے سپیشلسٹ بچیاں دے کل جانا چاہیدہ گردیاں دے کل کس کل جانا چاہیدہ تو میرا پیغام جڑی پبلک ہے عوام مناس ہے ساڑی او اے ہے کہ بچیاں دی کیر بہت زیادہ کرن مان دا دو دو پلاون گھر دی گزا دےون اور کوئی مسئلہ ہوئے تو فوراں مستند ڈاکٹر دیڈا بچے دا سپیشلسٹ رابطہ کرن جناب دی آمن دا بہن بہن شکریہ ڈاکٹر صاحب تساں بہن مفید معلومات ساڑھے ناظرین کو لیتی جی ناظرین آج دا پروگرام تو ساں لٹھا ڈاکٹر صاحب نے بہن مفید معلومات تو کو لیتی ہیں این پروگرام دا خلاصہ اور لبیل باب یو ہے کہ اے بال ساڑے آنگندے پھول ہیں انا دا خیال کرو تے انا دی اچھے طریقے نال پروش کرو انا الفاظ دے نال میں توڑے کو لو اجازت گھنسا اگلے پروگرام تک اپنے مذبان محمد تنویر تور کو اجازت دیو اللہ حافظ موسیقی موسیقی